اس کے لئے بھی کوئی گجائش نہیں ہماری مانگنے والے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ ازاد کشمیر کیتنی عوام نہیں ہے جتنی ادھر یو آئے ہوئے ہیں تو وہ جو بیگ ماننے والے حکومت میں پاکستان سے یا کتر سے بھیجے ہوئے ہیں وہ ہم سے چھین لیتے ہیں کسی نے کتاب ٹھائی ہوئی ہے کوئی نجومی بنا ہوا کوئی طویزوں والا بنا ہوا ہے سارے قیم طویب یہاں ہی آئے ہوئے ہیں لوگ کبرستان کی جگہ بھی نہ جینے کے لئے جگہ نہ مرنے کے لئے جگہ ہم لوگ کدھر جائیں ہم ادھر زلزلے کے پڑھیں تو بلکن کو مت کہتی ہے کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ادھر سے اٹھو بوٹوں کی وار آتی ہے تو بوٹ مانگنے کے لئے آج آتے ہیں نمستے میں ہوں سریس کمار ایک لگے اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سچ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نظامی ہیں یہ سست ہیں عوام چست ہیں نظامی ہیں سست ہیں اس لئے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ یہاں کوئی ریڈ لسپ نہیں ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے ایک گڑی کڑام کی بارہ روپے میں بھی ہے اور چالیس روپے میں بھی ہے اور تیس روپے میں بھی ہے جو ہمارے گریبوں کے خریداری میں صرف کڑام نہیں آیا ہمارے لئے اور سڑے جلے ہوئے کلچے ہوئے ہماری ثقافت میں دوسری بات یہ ہے کہ زلزلہ آزاد کشمیر مزفرباد میں آیا اسی ہزار ہمارے مرے ہیں یہاں ہمیں ان کو افسوس نہیں آیا باہر سے لوگر آ کر ہماری بکھیاں بھی پھار دی انہوں نے آ کر وہ مانگ رہے ہیں ہم سے اور ہمارے کپڑے بھی چھین رہے ہیں ہمارے کپڑے بھی پھار رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خریدنے کے لئے سوغات جو ہے گھر سردیوں کی آ رہی ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہم اپنے بچوں کے لئے منگفل ہی لے جائیں یا ملوک لے جائیں اس کے لئے بھی کوئی گجائش نہیں ہماری مانگنے والے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ زلزلہ کشمیر کی تھی افام نہیں ہے جتنی اترہ یو آئے ہوئے ہیں ان کا کچھ حال کریں ڈی سی صاحب خوشک میوہ جناب یہ ہے کہ ہمارے پاس ستنے پیسے ہوتے ہیں جو صرف کلام خرید سکتے ہیں بس اس کے بعد سلے جلے ہوئے کلچے خرید سکتے ہیں دیسی سبزیاں باقی میوہ جات کی تو ہمیں خواب بھی نہیں دیکھنی چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے تو وہ جو بیگ ماننے والے حکومت میں پاکستان سے یا کدر سے بھیجے ہوئے ہیں وہ ہم سے چھین لیتے ہیں کسی نے کتاب ٹھائی ہوئی ہے کوئی نجومی بنا ہوا کوئی طبیزوں والا بنا ہوا سارے قیم طبیب یہاں ہی آئے ہوئے ہیں ہم کو لوٹنے کے لیے ہم زلزلے کے لوٹے ہوئے ہیں ہمیں لوٹنے اوپر سے اور آئے ہوئے ہیں ڈاکو خدا کے لیے ڈی سی صاحب کو بھی عرض کرتے ہیں بلدی ایڈمیسٹرز صاحب کو بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی حال کریں بھی شڑکوں پر اتنی عوام نہیں ہے جتنے بیکاری آئے ہوئے ہم اور دوسری تیسری بات ہو رہا ہے کہ خسرو کا بھی عجوم بنا ہوا اڈے لگے ہوئے ہیں نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی حال کرو خدا کے لیے ہم ادھر زلزلے کے پڑھیں تو بلکن کو مت کہتی ہے کہیں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ادھر سے اٹھو بوٹوں کی وار آتی ہے تو بوٹ مانگنے کے لیے آج آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم تامان کریں گے تو اس کے بعد تو کچھ پی نہیں کرتے ہیں تو بچیں سب بیمار ہیں کوئی نمونیاں ہیں کسی کو بڑا بہار ہے اس طرح کا غریب لوگ کدھر سے اتنا پیسہ لائیں تو ان کا علاز کروائیں کھانے کے لیے ایک ٹیم ملتا دوسرے ٹیم نہیں ملتا ہے تو بچوں کا کیسے علاز کروائیں سائل یہ سب آپ کے سامنے یہ ہمارے پاس کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ ہم زندگی بسر کر سکیں تو ابھی تک یہ آپ کے سامنے سب حالات ہیں کہ کس طرح کے ہمارے شیلٹرز وغیرہ جب بارشیں ہوتی ہیں پانی وہ زیادہ آتا ہے گھروں میں اور چھوٹے چھوٹے بچیں جو بیماری کا شکار بنتے جنور بھی ایسی جگہوں پہ جو ہے گزارہ نہیں کر سکتے لیکن ہم لوگ بیس سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں ہم رہ رہے ہیں ادھر امیروں کو کتے بھی نہیں رہتے ہم جیسے رہ رہے ہیں یہاں پہ سینیٹری ورکرز آباد ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ بیس سالوں سے یہی پھٹے ہوئے ٹینٹوں میں پھڑے ہوئے ہیں اور یہ جگہ جو ہے یہ خالصہ سرکار ہیں اور یہاں سے اب ان لوگوں کو ملی بگت سے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ قبضہ مافیا کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو پیسے کے بلبوتے پہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ ان غریب لوگ ہیں یہ شہر میں کام کرتے ہیں صبح دو چار بجے اٹھتے ہیں اور شہر کو صاف کرتے ہیں اور یہ یہاں سے دور شفٹ کرنا یا اس طرح کی بات یہ خالصہ ہے اور سابقہ گورمنٹوں میں بھی اعلان ہوتے رہے ہیں کہ جہاں جہاں سینیٹری ورکرز ہیں ان کو آباد کی جائیں اب یہ ہماری ایک بستی ہے گوجرہ کلہ خیمہ بستی جلال آباد خیمہ بستی ہے وہاں ایم ڈی اے والوں نے پراسس بھی کیا تھا اور وہ بھی ابھی تک الارٹ نہیں ہو سکی سولہ اٹھارہ لاکھ رپیہ ان لوگوں کا انہوں نے عظم کر لیا یہ پٹواری صاحبان نے اور اس کے بعد یہ رامپورہ میں بھی الارٹمنٹ جہاں جہاں سینیٹری ورکرز آباد ہیں عام لوگ کبرستان کی جگہ بھی نہ جینے کے لیے جگہ نہ مرنے کے لیے جگہ عام لوگ کدھر جائیں شدید سردی میں یہ خیمے یہ عورتیں یہ بچے یہ سب لوگ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ معاشرے کی بنیاد کو دیکھا ہی نہیں جاتا جو لوگ سب کو صاف سترا مول فرام کرتے ہیں وہ کڑے کی ڈیر کی طرح کیوں پڑے ہوئے ہیں میرا یہی سوال ہے اور میں جناب یہ اپیل کرتا ہوں میں سب سے پہلے تو انہوں نے ایسے لوگوں پر نظر ڈالی جن کی طرف ستر سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا وزارتی قانونی اور معاشرتی سطح پر نظر انداز چلے آ رہے ہیں جو لوگ ہم لوگوں کو وزارت نہیں چاہیے ہم لوگوں کو اپنے مسائل کا حال چاہیے ہم لوگوں کو ان غریب لوگوں کی جو آہیں جو سسکیاں ہیں وہ ان کا حال چاہیے ہمیں کہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے کہ اپنے ہی ملک میں ستر سالوں سے بے گری کی زنگی گزار رہے ہیں ڈومیسائل ہمارے بنتے نہیں ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے نام پر جگہ نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ ہے جناب کہ ڈومیسائل نہ بننے کی وجہ سے پکی ملازمت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں باقی ازلا میں بھی دیکھیں بیس بیس سالوں سے لوگ کچھی ملازمتیں کر رہے ہیں پچیس سالوں سے تو آپ ہمیں یہ بتائیں جو عمر وہ گزار چکے ہیں ملک اور قوم کی خدمت میں اس کا سلح ان کو کون دے گا جو دس دس ہزار پے پہ بیس بیس سال کام کر چکے ہیں کہ پوسٹ آئے گی تو ہم پکے ہوں گے